اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آصر خان آپ کا اس شو میں بہت بہت خیر وقتم کرتا ہوں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ شو میں ہم موجودہ دور کے برننگ ٹاپکس کو اسلامی تعلیمات کے سامنے فیس ٹو فیس یعنی آمنے سامنے کرتے ہیں کیونکہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے پولی گیمی یعنی کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی کیونکہ یہ ٹاپک بہت ساری تفصیل مانگتا ہے اس لیے آج بھی ہم اس پر بات کو جاری کرتے ہیں زیس صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بہت بہت خیر مقدم ایک بار پھر آپ کا پچھلے اپیسوڈ میں جو ہم نے بات کی کہ یہ بہت سارے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے جیسے ویڈوز کی پرابلم ہے ڈاوری کی پرابلم ہے فیمل فیڈسائٹ کی پرابلم ہے بچوں کو نگلیجنس کے تحت جو مرنے پر مجبور کر دی جاتا ہے اس کی پرابلم ہے بچوں کو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ساری پرابلم دور ہو جائیں گی تو ویمن کہیں نہ کہیں بیٹر لوک آفٹر تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پھر مردوں کی بھی حق تلفی کی بات آ سکتی ہے آگے بالکل اگر ہم گوھر کریں تو ویمن بیٹر لوک آفٹر لیکن حق تلفی کی کوئی بات نہیں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حق ادا ہونے چاہیے عورتوں کے وہ حق ادا ہونے لگیں گے مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ اپنی وائف کو مسٹریٹ کرتا ہے بری طرح سے بڑھتا ہو کرتا ہے مارتے ہیں لوگ وائف بیشنگ is a common problem in society ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو مسٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جائے گی کہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سوسائٹی میں یہ trend چینج ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ایک فیکٹر دوسرے فیکٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ سارے فیکٹرز کنیکٹ ہو کر اس کا output یہ ہوگا کہ جب ایک شخص کو اس کی بیوی شادی میں بہت cheaply نہیں ملی ہے اسے پتا ہے کہ demand بڑھ چکا ہے اور جب demand بڑھنی کی وجہ سے ڈاوری دینا ختم ہو چکا ہے اور ختم ہونے کے بعد دیکھیں یہ چیزیں ہم imagine کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے زندگی میں دیکھنے بھی مل جائے لیکن آج imagine کرنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا ہمیں تو ہم imagine کر رہے ہیں کہ یہ سارے فیکٹرز جب ہوں گے اور جب demand بڑھ جائے گا اور دہیج کا سسٹم ختم ہو جائے گا اور مہر کا سسٹم الٹا سوسائٹی میں revive ہوگا in the true sense پھر اس کے بعد ایک شخص کو پتا ہے کہ میں نے اس بیوی سے نکاح کرنے کے لیے اتنے پیسے دیئے ہیں اسے مہر دیا ہے میں نے تو اسے ایک احساس ہوگا اسے realization ہوگا کہ اگر میں خیال نہیں رکھوں گا اور یہ چلی گئی تو پھر کیا ہوگا میرا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ men اپنی بیویوں کو اس وجہ سے وہ ڈرہ ہوا نہ رہے ڈرہ ہوا نہیں بلکہ ایک جو balance ہونا چاہیے سوسائٹی میں وہ balance آ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے men کو physically stronger بنایا ہے انہیں کئی چیزوں میں ایک dominating position دی ہے تو وہ اپنی بیویوں کا better خیال رکھیں گے due to this natural system یہ ایک natural system کی وجہ سے بلکہ نہ صرف یہ بلکہ بچپن سے وہ والد بھی جب بچی پیدا ہو رہی ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ بچی میری burden نہیں ہے یہ بچی ایسی ہے جس کا خیال رکھنے سے اسلام نے تو ایسے بھی انعام بتایا ہے اللہ کے رسول صاحب نے کہا منعال اجاریتہینی جو اپنی دو بچیوں کو بڑا کرتا ہے اچھی طرح سے ان کی پرورش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صاحب نے کہا میں اور وہ آخرت میں ایسے ہوں گے اور اللہ کے رسول صاحب نے بیٹر انہیں سنبھالا جائے گا بچپن سے اور یہ ایک پورے نیچرل سسٹم سے ہو رہا ہے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائیٹی کے کئی سارے بہت ہی ڈیزاسٹرس قسم کے پرابلمز سالو ہو سکتے ہیں ایک اور بہت بڑا پرابلم جو جہاں رہا ہے جی پرابلم کیا ہے اس پر آپ جی ایک پراشنی ڈالے جیسے مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی سیویر پرابلم اس کنٹری میں ہے جو منسٹری آف ومن این چائلڈ ڈیولپمنٹ نے اپنی ایک 2007 کی رپورٹ میں بتایا تھا انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں کل ملا کر 3 ملین یعنی کہ 30 لاکھ پروسٹیٹیوٹس ہیں اور CSW کمرشل سیکس ورکرز پورے انڈیا میں گورنمنٹ رپورٹ کے مطابق 30 لاکھ پروسٹیٹیوٹس ہیں لیکن یومن رائٹس ووچ نے اپنی ایک بہت ڈیٹیل رپورٹ جس کے اندر دردناک حالات اور کس طرح سے یہ سسٹم چل رہا ہے پروسٹیٹیوشن کا اسے ڈسکرائب کیا ہے تو انہوں نے اپنی سٹیڈی میں کنکلوڈ کیا ہے کہ اراؤنڈ 15 تو 20 ملین یعنی کہ تقریباً ڈیڑھ سے 2 کروڑ پروسٹیٹیوٹس ہیں انڈیا میں اور بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا پروسٹیٹیوشن بزنس کا سینٹر انڈیا سمجھایاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے یہ ایک یومن رائٹس ابیوز ہے یومن ٹرافیکنگ ہوتی ہے کئی ٹائپ کی سیکشوال سلیوری وغیرہ کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم جس چیز پر ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ سسٹم کا کیا ہو جائے گا جب ہم نے دیکھا نیچرلی جب ڈیمان بڑھے گا پہلے تو ویڈوز اور ڈیووزیز کی شادیاں ہو جائے گی ڈاوری کا سسٹم ختم ہوگا بچی پیدا ہوگی والد کو کوئی تینشن نہیں ہوگا ومن will be better looked after female infanticide and foeticide کا جو problem solve ہوگا ساتھ ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے تو دو طرح سے problem solve ہوگا prostitution کا نمبر ون کہ عورتیں اس چیز میں جانے سے روک دی جائے گی کیونکہ جب اتنا ڈیمانڈ نیچرل اور حلال اور جائز طریقے سے ہوگا جب ایک lawful طریقے سے ان کا خیال with restrictions with limitations جب مرد رکھیں گے جب ایک مرد کو اجازت دی جائے کہ وہ legally شادی کر سکتا ہے ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے ایک normal standard بن جائے اگر international society میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا result اور output یہ ہوگا کہ عورتیں better taken care of ہوگی اور اس کا result یہ ہوگا کہ better taken care of ہونے کی وجہ سے وہ prostitution میں نہیں جائیں گی کئی ساری reports ہیں جنہوں نے conclude کیا ہے کہ بہت ساری عورتوں کو حالات force کر دیتے ہیں کہ وہ prostitution میں چلی جائیں اور ان حالات کی وجہ سے وہ اس مجبوری کے اندر یہ profession تک پہنچ جاتی ہیں ساری سی بات ہے کون سی عورت یہ prefer کرے گی کہ وہ prostitute بن جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک system ہے جس کی وجہ سے روک دی جائیں گی عورتیں اس چیز میں جانے سے اور یہ بھی possible ہے کہ اس میں سے بہت ساری جو ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ widows and divorcees کا problem solve ہو جائے گا تو اس میں سے بہت ساری ہوتی ہیں جو مجبوری کے تحت جن کا غلط فائدہ society اٹھانے لگتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب روک دی جائیں گے اور ایک natural cure ہو جائے گا یہ ایک بہت ہی اچھا system آج جائے گا جس میں اگر مثال کے طور پر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک اور partner ہو تو وہ responsibility سنبھال سکتا ہے اس کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے اس کے rights کو دے سکتا ہے اس کو سنبھال سکتا ہے اس کو honor دے سکتا ہے society میں تو ہی وہ شخص آگے بڑھ سکتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ within the lawful limits یہ ایک بہت ہی پیارا system ہے جس کے اندر یہ بہت بڑا problem بھی solve ہو سکتا ہے انشاءاللہ زی صاحب ایک چیز اور اس میں شامل ہو گئی کہ کہیں نہ کہیں یہ جو prostitution کا مسئلہ ہے یہ بھی اس سے حل ہو سکتا ہے ایک سوال جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے اور لوگ جس پر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو polygamy ہے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے یہ کچھ مخصوص حالات میں ہیں special situations میں ہیں یا پھر کبھی بھی اس کی اجازت ہے کسی بھی حالات میں اس کی اجازت ہے جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں یا کوئی آدمی کوئی ایسی بیوہ یا کوئی ایسی ویڈو ہیں جن کو یہاں یہ ایک بہت اہم سوال ہے ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے اب تک پرابلم کو سمجھا جس طرح سے ہم نے اب تک اسے ڈائیگنوز کیا ہمارا بیسز یہ ہے کہ اوپر والا بیٹر جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اب یہ چیز دیکھیں کہ یہ restriction special حالات کے ساتھ اوپر والے نے نہیں لگایا نہ قرآن میں کہیں ہیں نہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں restrict کیا کہ یہ special circumstances کے لئے ہی ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں special circumstances میں help ضرور ہوگی اگر یہ system کو allow کر دیا جائے تو special circumstances والوں کو بھی آسانی ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پر کسی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں اب جب بچے نہیں ہو رہے ہیں وہ کیا کریں اسے بچے چاہیے اگر تو کیا وہ ایسا کریں کہ اپنی بیوی کو divorce دے دے کسی اور سے شادی کرے اس کے ذریعے بچے ہوں گے یا ایسا کرے کہ اسے رکھتے ہوئے ایک second marriage کرے اور اس کے ذریعے اسے بچے بھی ہو جائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ special case کے اندر جیسے مثال کے طور پر relations میں کسی کا انتقال ہو گیا اب ان کی wife widow ہو گئی بچے بھی ہیں موجود اب بچوں کی پرورش کرنا ہے انہیں care کرنا ہے وہ عورت سے اگر کوئی اور شادی کرے گا تو وہ بچوں کا خیال نہیں رکھے گا لیکن اگر کوئی relation ہے اس بچوں کا جو چاہتا ہے کہ وہ بچوں کی پرورش بھی اس کے اندر میں ہو جائے اور ساتھ میں وہ ایک بیوہ ہے اسے ایک ہی سہارا مل جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی circumstances میں بھی مدد ہو سکتی ہیں کبھی کبھار کچھ special circumstances ایسی ہو جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا divorce ہو جاتا ہے divorce ہونے کے بعد کسی اور سے شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ پہلی بیوی کتنی اچھی تھی اب وہ اگر چاہتا ہے کہ پہلی بیوی اس کے پاس آ جائے واپس تو کیا وہ دوسری کو پھر سے divorce دے دے یا اب دوسری کی ہوتے ہوئے پہلی بھی واپس آ جائے تو اگر polygamy کا system اگر جائز ہوگا تو یہ اور ایسے کئی سارے problems ہیں وہ بہت آسانی سے solve ہو سکتے ہیں لیکن ہم restrict نہیں کر سکتے ہیں کہ صرف انہی حالات کے لئے جیسے for example apple کھانا بھی جائز ہے orange کھانا بھی جائز ہے اب کوئی کہا ہے کہ مجھے save کھانا بہت پسند ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کیوں پسند ہے جائز ہے اسے پسند ہے تو جو چیز جائز ہے حلال ہے اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہیں کیوں پسند ہے یہ کریم پہننا کیوں پسند ہے اور تم dark color کچھ کچھ کیوں نہیں پہن رہے وہ اس کا choice ہے تو اسی طرح یہ ایک permissible چیز ہو جائے تو اسی طرح دیا گیا ہے تو وہ انسان چوز کر سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو of course انصاف کر سکتے ہو تو ہی اور within restrictions and limitations حقوق ادا کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو تو کوئی انسان آگے بڑھ سکتا ہے اس میں کوئی problem تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو restriction اللہ نے لگایا ہے وہ restriction لگانا چاہیے حقوق کی limit کتنی ہو سکتی ہے حقوق کے تعلق سے صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم خود کھاتے ہو وہ کھلاو اور جو تم پہنتے ہو وہ پہناو اب کوئی انسان ہے جو تندوری چکن کھا رہا ہے اور بیوی کو چٹنی روٹی دے رہا ہے یا کوئی انسان ہے جو خود تو اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے لیکن بیوی کے اوپر خرچا نہیں کرتا لیکن اگر situation اُلٹی ہو خود تو وہ چٹنی کھاتا ہے لیکن بیوی تندوری چکن کھاتی تھی اور اسی بیوی کو لے کے آیا ہے تو وہ کہے گا میں تو چٹنی روٹی کھلا سکتا ہوں تمہیں اب وہ کہے کہ میں ہوں کروڑ پتی اگر بیوی کروڑ پتی ہے تو ان سچا سکمسٹانس وہ اس چیز کے لئے تو ذمہ دار نہیں ہو سکتا تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج society میں view اس طرح سے ہے کچھ کہ کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے تو لوگ کہتا ہے رہی کیا پرابلم ہے تمہیں کہ تم کرنا چاہتے ہو تو ایسا ہے نہیں کہ پرابلم ہو تو ہی کر سکتا ہے بلکہ ایک پرمیسدل چیز ہے وہ کر سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی کہا ہے کہ کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہو کہ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الٹا کوئی انسان اگر خوش ہے تو شاید کرنیا چاہے گا مطلب ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ میں خوش ہوں اس لئے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اور خوش ہونا چاہتا ہوں اگر دکھی ہو جائے ایک ہی میں تو شاید وہ دوسرا کرنے میں سوچنا پڑے گا یہ ایک زیر صاحب آپ نے جو جو چیزیں اس پولیگیمی سے حل ہونے والی بتائیں مجھے جو جو مسئلے مجھے آپ نے بتائیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے مسائل ساؤت ایشیا کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں ہندوستان اور اس طرح کے ممالک میں تو مجھے صحیح لگتے ہیں لیکن اگر ویسٹ کی بات کی جائے تو یہ ان پر سادر نہیں آتا ہے ویسٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ویسٹ کا تو اور بڑا پرابلم ہے ویسٹ کا اگر ہم انیلائز کریں ویسٹ کا پرابلم تو یہاں سے بھی سیویر ہے ٹھیک ہے اس سیویر پرابلم کو بس تھوڑی سی دیر میں جانیں گے زیر صاحب ایک وقفے کا وقت تو چلا ہے ناظرین دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ سیویر پرابلم دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے فیس ٹو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ زی صاحب ہم بات کر رہے تھے ویسٹ کی ویسٹ میں آپ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ سیویر پرابلم ہے ان پرابلم سے زیادہ بڑی پرابلم ہیں تو وہ پرابلم کیا ہیں ذرا آپ تفصیل سے بتائیے دیکھئے اگر ہم سب گوھر کرتے ہیں آج ویسٹ کے کلچر کو بلائنڈلی فالو کیا جا رہا ہے لوگ اس کے بلائنڈ امیٹیشن میں ہیں اور اسے کوششن نہیں کر رہے ہیں کہ آخر میں یہ جو کلچر جہاں لے جا رہا ہے جو ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہا ہے وہ ڈیسٹینیشن کیا ہے وہاں جا کر انجام کیا ہوگا جب ہم دیکھتے ہیں ویسٹ میں یہ سارے پرابلم تو نہیں دیکھتے ہیں ڈاوری کا پرابلم نہیں ہے فیمیل انفرنٹیسائیڈ کا پرابلم نہیں ہے لیکن وہاں دوسرا پرابلم ہے جو اس سے بہت سیویر ہے ویسٹ نے جو سسٹم اپنایا ہے جو ایک سسٹم اف اپسینٹی ہے جو ایک سسٹم اف فری سیکس ہے جس کا ایک فری سیکشل انوارنمنٹ بتایا جاتا ہے بہت کومن ہے کہ کوئی ایک انسان کے بہت سارے سیکشل پارٹنرز ہو جو کئی سارے لوگوں کے ساتھ میں ایک شخص یا ایک عورت سیکشل ریلیشنز قائم کریں یہ ایک بہت کومن کلچر ہے یہ کلچر کا آؤٹکم کیا ہے میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کچھ بہت ہی آئی اوپننگ سٹیٹسٹکس کے ساتھ سب سے پہلے کہ یہ کلچر میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ فریڈم ہے اور یہ فریڈم کا انجام کیا ہے یہ ٹائپ کا جو لوز سسٹم آف اسوسییشن ہے جہاں لوگ بہت لوزلی مل سکتے ہیں اور بہت لوزلی وہ ریلیشنز قائم کر لیں اور سپریٹ ہو جائیں اس کا آؤٹکم کیا ہوتا ہے اگر ہم گوھر کریں پریگننٹ تو مرد نہیں ہونے والا پریگننٹ تو عورت ہونے والی ہے اور پریگننسی کے بعد ڈیلیوری کے سٹیج تک وہ مرد تو نہیں پہنچنے والا وہ عورت کو ڈیلیوری کرنی ہے اب وہ مرد جو اتنا رسپانسبل نہیں ہے اتنا کمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ میریج کرے ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کا آؤٹکم کیا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی سیویوریٹی کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کرنٹ سٹیٹسٹکس بتاتی ہیں یوکے میں یونایٹڈ کینگڈم میں 47.5% بچے آؤٹ آف میریج ہو رہے ہیں اور یوکے کے پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا کئی ایمپیز نے پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا بائی 2016 مور دن 50% of یوکے پوپلیشن آؤٹسائیڈ میریج باون ہو رہی ہوگی امریکہ میں 41% بچے آؤٹ آف میریج ہو رہے ہیں سو بچے پیدا ہوتے ہیں تو 41 بچے آؤٹ آف میریج پیدا ہوئے ہیں اور ایک ریسنٹ ریپورٹ میں یہ آیا تھا کہ 30 years سے کم عمر والی جو عورتیں ہیں انہیں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں more than 50% آؤٹ آف میریج پیدا ہو رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے یوکے کا 47.5 فرانس تو اس سے اور دو قدم آگے ہیں فرانس میں already 55% of population آؤٹسائیڈ میریج ہے اور یہ اکثر ویسٹرن کنٹریز ہیں جن میں یہ کلچر فالو کیا جاتا ہے وہاں بچے آؤٹ آف میریج پیدا ہونا ایک نارمل ٹرینڈ اب بن گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے ہیں developed ہیں سارے کنٹریز جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں دیکھئے آپ analyze کریں یہ ساری چیزوں میں بہت سارے problems create ہوتے ہیں جو میں آپ کو step by step بتانا چاہتا ہوں لیکن جہاں تک یہ development کا سوال ہے اگر آپ statistics کو evaluate کریں for example اب ہماری generation میں سمجھتا ہوں کہ I am 35 years آپ کی عمر ہے 33 33 یہ جو age ہے around 1978 کی بات ہے کہ 11% of the population صرف 11 ٹکا out of marriage پیدا ہو رہے تھے 11% 89% پھر بھی marriage کے اندر پیدا ہو رہے تھے ہماری generation میں اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں 1985 کی بات جب دیکھتے ہیں اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں 1988 کی بات دیکھتے ہیں تو 25% of the population out of marriage بان ہو رہی یعنی کہ power لیکن ابھی current ان سالوں میں close to 50% population out of marriage ہو رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر یہی trend چلتا رہا تو institution of marriage ہی ختم ہو جائے گا اب اس سے outcome کیا ہوتا ہے first step ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ پیدا تو ماں کو کرنا ہے اور father اتنا committed نہیں ہے کہ وہ اپنا نام تک دے marriage کرے officially legally own up کرے ہوتا کیا ہے کئی ساری عورتیں ہوتی ہے جو abortion تک پہنچ جاتی ہے امریکہ کی abortion کی reports کے مطابق 100 pregnancies ہوتی ہے تو 100 میں سے 21 abortion ہو جاتے ہیں 21% abortion rate لیکن جو لوگ abortion کرتے ہیں ان میں american government organization census bureaus وغیرہ کی reports کے مطابق 85% جو abortion ہوتے ہیں وہ unmarried عورتیں آتی ہیں abortion کرانے جو abortions کرنے والی 85% abortions unmarried عورتوں کے ہوتے ہیں اب abortion کے اندر جو trauma ہوتا ہے جو سارے problems ہوتے ہیں physical mental یہ سارے trauma سے کسے گزرنا ہے وہ مرد کو نہیں گزرنا ہے وہ اس عورت کو گزرنا ہے اگر مان لیجئے کہ وہ abortion نہیں کراتی ہے وہ birth تک پہنچتی ہے تو پیدا کسے کرنا ہے اس عورت کو کرنا ہے اس کے بعد کی سٹوری کیا ہوتی ہے کتنے سارے ایسے fathers ہوتے ہیں جو ایسے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں امریکا کے one fourth households 25% households ایسے ہیں جہاں ایک عورت ہی main person ہے head ہے اور وہ ہی بچوں کو سنبھال کر کے بڑھا کر رہی ہے a single mother is bringing up children a single mother is responsible for the entire house تو ہم یہ دیکھتے ہیں اکھلی ماں یعنی تقریبا تین کروڑ تیس لاک ایسے گھر ہیں جس میں وہ اکھلی ماں باپ کا بھی کام کر رہی ہے ایموشنل ریسپونسیبیلیٹی بھی سنبھال رہی ہے گھر کا management بھی دیکھ رہی ہے بچوں کی پروریش بھی کر رہی ہے سب کچھ سنبھال رہی کیا یہ justice ہے کیا یہ women rights دیے جا رہے ہیں یا یہ exploitation ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے وہ عورت جو اس طرح کی loose society کا حصہ بن جاتی ہے اس میں مرد کب تک interested رہیں جب تک وہ beautiful ہے جب تک وہ young ہے جب وہ beautiful نہیں رہے گی تب کون اس کے ساتھ ہوگا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر پروریش تک یہاں تک کہ پیلز بھی لینے پڑتے ہیں تو پیلز میں بھی اس کے side effects وہ عورت کو برداشت responsibility نہیں ادا کر رہا کیا expect کر سکتے ہیں کیا وہ بچوں کے پاس فادر کی inheritance وراست میں حق ہوتا ہے کیا ایسے بچے جو out of marriage born ہوئے جو تقریبا half the population ہے وہاں کی کیا وہ سارے بچوں کے پاس اپنی فادر کی property میں right ہوتا ہے یا نہیں ہوتا what do you expect obviously نہیں ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں وراست کا حق نہیں ملا انہیں والد فادر کی property میں وراست کا right وہ بچوں کو نہیں مل رہا further ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسے بچوں کے بچپن بہت traumatic گزرتے ہیں Tim Luton نام کے ایک ایمپی ہے ان کا performance school میں خراب ہوتا ہے کئی بار substance abuse میں پڑ جانے کے ان بچوں کے زیادہ chances ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسے بچوں کو جو trauma اور difficulties سے گزر کر اب ان کا بچپن گزرتا ہے اس کی وجہ سے ان کا output خراب ہوتا ہے تو جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ویسٹ پروگریس کر رہا ہے انہوں نے اب تک جنریشن دیکھی نہیں جو جنریشن اب پیدا ہو رہی ہے آج سے پچیس تیس سال بعد پتا چلے گا آج جو جنریشن ہے وہ پچیس سال پرانی ایک طریقے سے کہا جائے جڑیج ہے جو آج جا کے کہیں رنگ لا رہا ہے پودہ بن دیکھ وہ زمانے میں اتنا سیویر نہیں ہوا کرتا تھا ابھی جو جنریشن پیدا ہوئی ہے ان کا آج سی سال بعد دیکھیں جیسے مثال کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ یہ کلچر کے پرابلم ہونے والے انہوں نے کہا let's introduce tax benefits for such men ایسے مرد جو بچوں کو marriage کے bonds کے اندر پیدا کرتے ہیں انہیں tax benefits دو یہ ان کا کہنا ہے تاکہ یہ کلچر کو discourage کیا جائے یعنی یہ پرابلم ہے یہ انہیں خود ریالائز ہو رہا ہے اور وہ چیز ایک سپورٹ ہو کر انڈیا جیسی کنٹریز بلائنگلی فالو کر رہی اور سائیٹی بیٹر ہوگی تو گروہ بھی بیٹر ہوگی کیونکہ لوگوں کے مائنڈ جب سٹیبل ہوں گے تو وہ سٹیبل پرفارم کر پائیں گے اسی طرح آج یہ کلچر کے کئی اور پرابلم ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک loose کلچر پریویل کرتا ہے جس کے اندر sexual پارٹنرز بہت سارے ہوں تو اس کا آٹکم کیا ہو سکتا ہے جب non committed sexual پارٹنرز کومن ہو تو اس کا آٹکم کیا ہو سکتا ہے اس کا آٹکم ایک یہ ہے کہ سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈزیزز بہت ایکسپونینشل انکریز ہو جاتا ہے کیا آپ پتا ہے کہ امریکا کی کتنی پپولیشن سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈزیزز سے سفر ہو رہی ہے اس کی جو گورنمنٹ باڈی ہے cdc centers for diseases control and prevention اس کا کہنا ہے کہ امریکا کی 313 ملین یعنی 31.3 کروڑ پوپیلیشن میں سے گیارہ کروڑ کو یعنی one third کو سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈزیزز ہے one گورنمنٹ ہر سال سولہ بلین یویس ڈالرز صرف سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈزیزز کو ٹریٹ کرنے میں خرچہ کر رہی یعنی تقریباً اگر آپ انڈین روپیز میں دیکھیں تو ایک لاک کروڑ سے زیادہ پورے انڈیا کا ہیلتھ بجٹ ساری کے ساری بیماریوں کو ملا کر یہ پیسہ گروت میں لگ سکتا ہے جو کنٹری کو ہی ڈیولپ کرنے میں کام آئے گا ناظرین بہت ساری باتیں اور بھی کرنی تھی چونکہ آج پھر یہ اپیسوڈ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان سب بات مجھے مجھے